بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کا سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالوں میں سے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر ہم دوزک میں کیوں جائیں گے ہمیں سزا کیوں ملے گی اگر تقدیر اور قسمت میں سب کچھ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے فلان فلان یہ یہ کام کرے گا تو پھر غلط کاموں کی سزا کیوں جبکہ وہ سب اللہ تعالی کی لکھی ہوئی تقدیر کے تحت ہوا ہے یہ سوال ایک ہی ہے مگر اس کو دو بار دہرائیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا علم کامل ہے ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ غیب کے علم کو بھی جانتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا قیامت تک کیا کیا ہوگا وہ سب اللہ تعالی جانتا ہے کیونکہ وہ اللہ غیب کے علم سے واقف ہے بلکل اسی طرح اللہ تعالی نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے کہ فلان فلان یہ یہ کام کرے گا کیونکہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے مگر ہر گناہ آپ خود کرتے ہو اپنی مرضی سے کرتے ہو اس کام کا اختیار آپ کے پاس ہے ہم لوگ سیٹلائٹ کی مدد سے پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ سمندر میں توفان پیدا ہو رہا ہے اور اس کا رکھ پاکستان کی طرف ہے پانچ دن بعد پاکستان میں بارشیں شروع ہونے والی ہیں ہمیں بارش کا پانچ دن پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کی مدد سے آنے والے واقعات کو ہم پہلے ہی جان لیتے ہیں پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں مگر وہ ہماری مرضی کے تحت نہیں ہوتے بلکل اسی طرح اللہ تعالی سارے مستقبل کو دیکھ لیتا ہے کہ فلان بندہ کیا کیا کرنے والا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اسے لکھ دیا ہے مگر جو کچھ بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس کی ساری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ سب ہم خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف ہمارے اپنے پاس ہوتا ہے کلاس میں موجود ٹیچر بھی یہ جانتا ہے کہ کون سو میں سے سو نمبر لے گا اور کون سو میں سے زیرو کیونکہ ٹیچر نے سٹوڈنٹس کو سارا سال پڑھایا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹیشٹ سے لیے ہوتے ہیں اگر وہ ٹیچر ایک سٹوڈنٹس کی سو مارکس اور دوسرے سٹوڈنٹس کی زیرو مارکس اپنی ڈائری میں لکھ دے اور پھر بعد میں سب سٹوڈنٹس سے پیپر لے پھر وہی ریزلٹ آئے کہ ایک سٹوڈنٹس کے ہنڈڈ مارکس جبکہ دوسرے کے زیرو مارکس اب وہ لڑکا ٹیچر کو آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر آپ نے میرے پہلے سے ہی زیرو مارکس لکھ دیئے تھے اس لیے میرے زیرو مارکس آئے اور میں فیل ہو گیا اس صورت میں لڑکے کے فیل ہو جانے کی ساری ذمہ داری خود لڑکے پر پڑے گی نہ کہ ٹیچر پر کیونکہ ٹیچر نے صرف لکھا تھا نہ کہ لڑکے سے اختیار چھنا تھا بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھی ہے وہ بھی غیب کے علم کی بنیاد پر اور ہم انسانوں سے اختیار نہیں چھنا اس لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنی مرضی اور اختیار سے کرتے ہیں تقدیر بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ تقدیر کے فلاں بندہ کہاں پیدا ہوگا امیر گھرانے میں یا گریب گھرانے میں اس کا کس ملک زبان اور قوم سے تعلق ہوگا وہ مرد ہوگا یا عورت اس تقدیر پر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اختیار ہوتا ہے دوسری تقدیر کہ ہم نیک کام کرتے ہیں یا برے اس کا اختیار ہم انسانوں کے پاس ہے مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھی ہے مگر غیب کے علم کی بنیاد پر اور اس دنیا میں ہر کام ہم خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں مجھے امید ہے مجھے امید ہے موسیقی